کلم توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد نہیں ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شئی قدیر نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على كل شيء قدیر نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد وهو على كل شيء قدیر نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على كل شيء قدیر نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على كل شيء قدیر نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ملکہ ہے ملکہ ہے